کوئی نہیں لوگوں میں مشہور فلاں مستجاب آتے وہ ایک پیر زلفکار نقش بندی وہ پورا جھوٹوں کا ڈب ہے ساری دنیا کے جھوٹ اس کی زبان پہ آتے ایسے ایسے موٹے موٹے جھوٹ بولتا ہے الامان والحفیز تو اس نے ایک لکھا جی فلاں بزرگ تھا وہ زمین پہ بولتا تھا تو جو چیز وہ زمین سے مو سے نکالتا تھا عرش پہ اسی کے مطابق فیصلہ ہو جاتا تھا یہ دیوبندیوں کا پیر ہے اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے اور یہ وہ بدبخت پیر ہے کہ جو ابتدائی زمانے میں عشاعت التوحید کے مدرسہ میں بھی پڑا لیکن پھر بھی گمراہ ہو گیا عشاعت التوحید کے مدرسے میں رہ کر بھی شیطان بن گیا فن صلقہ منہ تو وہ ان آیات سے اسی طرح نکل گیا جیسے یہاں یہ مثال ہے تو اب اس نے کہا فلاں بزرگ تھا جو بات مو سے نکالتا عرش پہ اسی کے مطابق فیصلہ ہو جاتا لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ حالانکہ کہنا چاہیے سبحانہ کا حاضہ بہتان عظیم اس کا کیا مطلب اللہ بزرگ کی زبان کی انتظار کرتا تھا یہ بزرگ زمین پہ کیا بولے گا تو میں اس طرح تقدیر بدل دوں گا تو تو رضا خانیوں سے بھی دس گز اوپر چلا گیا بے ایمانہ اور اپنے آپ کو نقش بندی میرا خیال ہے نقش بندی بھی اس لحاظ سے ہے کہ اس کے دل پہ اللہ کی لانت کی موہر نقش ہو گئی ہے اور نقش منقش ہو کے بند ہو گئی اس لحاظ سے وہ نقش بندی اور اس کی کتاب ہے خطبات فقیر الامان والحفیظ خطبات فقیر کوئی پہتی چھتیس جزیں اور کوئی جز جھوٹ سے خالی نہیں کوئی جز بکسرت کے ساتھ اب یہ لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے جس کی زبان سٹیج پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو خالد جھوٹ بولتا ہے بے ایمان وہ لوگوں کا مسلح ہے مرشد ہے اس کی لوگ بیعت کر رہے ہیں ہماری اصلاح ہوگی اور ہے ایسا بدتی کہ اس کا عقیدہ ہی گندہ ہے اس کا کردار عقیدہ زبان جو خود گندگی میں گوتے کھا رہا ہے وہ لوگوں کا مرشد آدمی تو یہ دور بھی دیکھنا تھا بارحال بلم بعورہ پہلی بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور ان آیات کا تعلق کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں یہ خود قرآن آگے بیان کرے گا یہ ایک کردار ہے علماء سو کا علماء یہود کا علماء اہلِ بیدت کا ایک پورا کردار قرآن نے ذکر کیا علماء اہلِ بیدت کا